میں آپ کو پچھلے کافی سمجھ سے بتاتا آیا ہوں کہ ہمارے دیش کا نیوز میڈیا جس طرح کی خبریں چھاپتا ہے ان کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا پھر بھی یہ خبریں چھپتی ہیں ایک راجتری اخبار ہے جو یہ چھاپ رہا ہے کہ ملائکہ کو ڈینر کرتے ہوئے ارجن کپور کے ساتھ سپوٹ کیا گیا اور ملائکہ اپنے بیٹے کے ساتھ مادہ پتہ سے ملنے پہنچی تھی اس سمجھے ان کے ساتھ ارجن کپور بھی تھے ملائکہ ارجن اور ارحان کی تصویر تیزی سے افواہوں کا بازار گرن کر رہی ہے اس دوران ملائکہ کی بہن امرتہ اروڑا کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے اور اس کو اس طرح سے لکھا گیا ہے مان لیجئے کہ کوئی بہت بڑی راجتری سمجھے کا جواب یا حل مل گیا ہو آگے لکھتے ہیں اتنا ہی نہیں دونوں پریواروں نے ایک ساتھ ڈینر بھی کیا آپ سوچئے ڈینر کرنا ایک ایسی گھٹنا ہے جو دو لوگ ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں ان کے پریوار اگر آپس میں ڈینر کریں تو یہ اسے اخبار میں چھاپ دیتے ہیں اور یہ وہ اخبار ہیں جو ہمارے اور آپ کے پیسوں سے چلتے ہیں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اخبار گورنمنٹ کی سبسیڈی سے چلتے ہیں انہیں ریایتیں دی جاتی ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ جن ہت کی خبریں چھاپیں پبلک انٹریس کی جن سے جنتہ کا سیدھا سروکار ہو سیدھا لینا دینا ہو کیا یہ ایسی خبریں ہیں ساتھ میں لکھتے ہیں اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر دونوں کی تصویریں چھائی ہوئی ہیں ارے سوشل میڈیا کی تو کوئی رسپانسیوریٹی نہیں بنتی جناب نیوز میڈیا کی تو بنتی ہے اخباروں کی تو بنتی ہے سوشل میڈیا کسی سبسیڈی پر نہیں چلتا سوشل میڈیا پر کچھ بھی چھا سکتا ہے لوگ اپنے کچن اور باتروم کی تصویریں اور بیڈروم کی تصویریں بھی پوست کرتے ہیں تو کیا آپ اس کے بارے میں خبر بنائیں گے کیا آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اخباروں میں کونسی خبریں چھپنی چاہیے ہیں اور کونسی نہیں مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے دیش کی جنتہ پر ہمارے دیش کے اخباروں پر جس طرح کی خبریں چھاپتے ہیں آپ اس طرح کی خبروں کو سننا چاہتے ہیں کیا کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پیسے سے جو اخبار چلتا ہے جو ہماری اور آپ کی محنت کی کمائی پر ٹیکس لگتا ہے اور اس سے سبسیڈی دی جاتی ہے اس میں اس طرح کی خبریں چھپیں کہ دو لوگ ڈیٹ کر رہے ہیں اور وہ ایک ساڑ ڈینر پر جاتے ہیں اب ان کی شادی ہوگی ان کے بچے ساتھ میں تھے یا نہیں تھے وہ کون تھا کیا یوگدان ہے کیا کانٹریبیوشن ہے اسے لوگوں کا ہمارے دیش کے بکاس میں کیا ہمارے دیش کی جنتہ اس پر سوال نہیں پوچھے گی اور سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا تو کسی سبسیڈی پر نہیں چلتا سوشل میڈیا تو کہیں بہتر ہے اس دیش کے مین سٹریم میڈیا سے جو کم سے کم آنکھیں کھولنے کا کام تو کرتا ہے دیش کا مین سٹریم میڈیا تو ایسا لگتا ہے جیسے سو چکا ہے کھو چکا ہے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے ذمہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے میں سچ میں ایسی خبروں کو پڑھ کر بے حد نراش ہوتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ کو اس پر سوال پوچھنا چاہیے تاکہ آگے دیش کا یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اس طرح کی خبریں چھاپنا بند کرے